موسیقی 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 سوشل ویلپیر گہوارہ سینٹر ملتان کی غیر فال ویلڈنگ کو زیر استعمال لانے کا مواملہ تاقید کا شکار مدالکہ افسران کے سوس روی سویٹ ہوم کو گہوارہ سینٹر میں منتقل کرنے کی درخواست و فرزہ حال عمل نہ مستقا تحصیل ہیڈگوارٹر ہسپتال احمد پور میں عدمیات کی کمی سمیں دیگر سہولیات کا فقدہ ہسپتال کی عبدالحالد بارے ایسسٹنٹ کمیشنر وقار احمد راڈ ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور چوہزف سائز کو خط فنڈ کی عدم اداعی کا نوت اس لینے کی درخواست میئر بہاولپور اقیل نجم حاشمی کا ایکزیکٹیو انجینئر ہائیوے اور ڈیپٹی کمیشنر کو خط سڑکوں کی خصہ حالی اور قراب ٹرافک نظام بارے آگاہی سڑکوں کی حالت کو بہتر کرنے کے استعدا سیٹی ٹرافک کولس ملکان کا شہریوں کو سفری سغولیات کی پراہنے کے لیے احسن اگزام شہر کی پانچ سڑکوں کو موڈل روڈ بنا دیا گیا سجاوزات اور رانس پارکی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ قوانیوں پر عمل درامت چاری دوسری جانے شہری موڈل روڈ سے نخوش کہتے ہیں سڑکوں کو بود کرنے کے لیے پیزل چونے والا کے لیے راستہ نہیں تنک سڑکیں ٹرافک جام معبول موڈل روڈ پر بھی شہریوں کو مسائل کا سامنا ٹرافک جام چوبیس گنٹے موسٹلی یہاں پہ ٹرافک جام رہتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ سگنل سگنل کا بہت بڑا پروپلم ہے یہاں پہ اکثر اوقات ٹرافک جام ہو جاتا ہے اور اس میں صفائی وغیرہ کبھی کوئی خیال نہیں ہے اور یہ سگنل فری ہے ملتان میں سناوہ کے رہائشوں کا عبدالی روڈ پر پولس کے خلاف احتجاج مظاہرین کا باظر افراد پر سیار پسل کٹنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کا الزام ایسے جو سناوہ پر بھی ملزمان سے تاز باز ہو کر ہونے کا الزام مظاہرین کی آلہ حکام سے انصاف کی اپنی کہرور پکا کے علاقے زفراباق کی رہائشوں کا میک کوہلکاروں کے خلاف احتجاج مظاہرین کا میک کوہلکاروں پر گھرینو بل کریانے کی دکار پر چھوڑ کر جوانو کا الزام بل نہ ملنے کے عدم ادازی پر جرمانہ بھرنے پر مصبو ادھار اس شریف میں بھی گھروں کے باہر وزرے کے پول پر درجنوں میٹر اور جھولتی تاروں تیرہ جیروں کو جشکاری مینچین آباد میں وارڈر ایریا ویلپیر سوسائیٹی اور کسان اتحاد کا دھرنا حالیہ تو پانی بھارش اور آمدھی کے باعث وارڈر ایریا کے کسانوں کی بسلے تباہ کسان مواشی بدھانی کا شکار کسان حکومتی امداف کے حضرت ہے دیرہ غازی خان میں پاکستان کسان اتحاد کا وارڈر کے خلاص احتجال ساہدل اور ناغاز ٹیکس کے خلاص مظاہرہ کسانوں کی جانت سے موسمیاتی ٹیکس اور ایفٹی اے کی وصولی نامنزور اٹھار سیپرل تب ٹیکس نہ ہٹانے پر احتجال پدارہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ رحیم یارخان میں وارڈر ایڈرولیور یونین کا میپ کو آفس میں احتجاج نیلی ویڈرز کے میٹر ریڈرز کو نوکری سے فارغ کرنے پر مظاہرہ مظاہرین کم اور طلب افراد کو بحال کرنے اور مستقل کرنے کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا پیسلا ملتان میں نابینہ افراد کا حکومت کے حصول کے لیے مظاہرہ خصوصی افراد کے نوکریہ نہ ملنے پر حکومت کے خلاص نارے تین فیسر کورٹے کے باوجود موکریہ نہ ملنے پر حکومت سے نالا میاوالی میں سرکاری نرخ سے زائد قیمتوں پر اضیاء فارغ کرنے والی کمپنیز کے خلاف کریک جاؤں رگ انسپیکٹر مہوش نگا اور سبیحو رحمان کے تحصیل پفلا اور تحصیل ایسا خیل کے مختلف میڈیکل سٹورز پر چھاپے مختلف ملٹائے نیشنل کمپنیز کی میڈیسن کے جالان کتی ہے موسم بدلتے ہی ڈیرہ غازی خان میں میککو کی جانب سے دورانیہ میں اضافہ دہی علاقوں میں دورانیہ آن سے نوہ جب کے شہری علاقوں میں تین سے جار گھنٹے کر دیا گیا موسمیل کمیٹی مزفرگر کی جانب سے جھنگ موڑ اور گنیش وانہر کے کنارے درخت کاٹنے کا معاملہ نیسٹر پولس آفیسر نومان ارشب نے یہ معاملے کا نوٹس لے لیا کہتے ہیں کہ کسی شخص کو درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائے کی جائے گی دیرہ غازی خان میں ایمتی احمد علی دریشتر کے والد کی غائبانہ نماز جناز آدھا آج کی عمر شیخ مشیر سہت ہنیس پان پتافی سمید نیگر کیاسی اعتماسی تقسیات کی شرکت جنوبی بنجا پھر میں انصداد پولیو مہم جاری زلہ ملتان میں آٹھ لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پہ لائے جائیں گے مہم کے لیے وائسو ٹی میں تشکیل انصداد پولیو مہم چھپیس اپریال تک جاری رہے گی سٹیزن پورٹل میں سکولوں سے متاندر شکایات کا معاملہ شکایات کو چیکنا کرنے پر سی ایوز ایڈوکیشن کے خلاف کارعوائی کا فیصلہ ملتان ملتا فرگر اور ویہار سمیہ دیگر علاقوں کے اکیس سی ایوز سے تحرینی جواب سلط سی ایوز اور ویس منشمنٹ ملتان عبدالجبار کو اس جی تائنات کر دیا گیا آزم سلیم کو سی ایوز اور ویس منشمنٹ ملتان لگا دیا گیا کمیشنر ملتان عمران سکندر بلوک کی ہداک پر ویہن بھر میں عوامی سروز جلجلی کی رہتری بارے لائے عمل تیار سمام بھی بھی کمیشنر وزیارہ ڈی لیکٹیو بارے ہفتہ وار رپورٹ کمیشنر آفیس جمع کروانے کے پابن ایڈیشنل کمیشنر سرپراز اہمر ڈی سی سکی جار کرتگی رپورٹ بارے کوکل پرسن مکرر ملتان میں اپکو کسچمر کے سینٹر قائم سینٹر میں شفٹ وائز مرد و غبطین سمیت بچیس ملازمین کا عاملہ بوجود ایک سین ارپان صدیقی کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر جار سو شکایات محصول کر کے ازانہ کیا جا رہا ہے تعلیمی نظام میں تبدیلی افتران کو تعلیم اداروں میں آمد پر نہیں لینے گا پروٹوکول محکمہ تعلیم کی جانت سے افتران کی آمد پر تعلیموں کی جانت سے استقبال پر پاہ بندی آئے سی او ایڈوکیشن رحیم یارفان ملک مختار حسین کی جانت سے مطالقہ افتران کو مرانسہ جاری موڈل کورٹ ملتان میں منشعات کیس کی سمات عدالت کا مقدمے میں ملوث ملومان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کرنے کا حکم نشتر ٹو میں عوام کو تحقی بہترین سہولیات پراہن کی جانگی ملتان میں سیور سپان کے ٹریٹمنٹ کے لیے پلانٹ ہی لگائے جانگے کمیشنر ملتان عمران سکندر بلو سیور میڈ کیئر مانکمنٹ کوز کے وقت کی ملاقات مزفرگر کے علاقے بیہاری کالونی میں ٹرک بجلی کی تاروں سے ٹھکرا گیا ٹرک میں گرنٹ آنے کے وجہ سے ٹرامر جلس گیا تشویش ناک حالت میں نشتر ہسپتال ملتان مستخل بہاو دن ذکریہ یونیورسٹی میں لڑاہ کے دوران سے طلبہ کے زخمی ہونے کا معاملہ اتھان آنپا میں پولس نے نو طلبہ کے خلاف مقدمہ درد کر لیا بہاولپور میں انتدادے پوریو مہم کی ٹیم ٹرافک خاصے کا شکار ایڈیا انچارز سفینہ جانبہ بہاولپور کے مقام پر ٹرالی میں چک کر ماری حالیہ تو پانی بارشوں کے بعد بیہاڑی اور گردہ نواح میں گندم کی کٹان شروع اتحان گندم کے مناسب ریٹ کے لیے بھی پورا بھی تاریمی بورٹ ملسان کے جانب سے انٹیمیڈی ایڈ کے انتحانات کی تیاریاں جاری انتحانات کے لیے تین سو فینسس انتحانی مراکس کائن ستائیس سو اتازہ کی ریوٹ کیا مقرر اتازہ کی تربیت کے لیے ستائیس سے انتیس اپریل تک ورکشاپ منکت کی جائے گی ڈی سی مزافرگر ڈاکٹر ایتشاہ منور کی زیرہ صدارت اجلاع باردانہ کی رکھتی میں کتانوں کو تمام طرح پکولیات پراہم کرنے کی احتامات جاری حالیہ بارشوں کے بعد گردوں کی فصل کو نکتان بارے ریپورٹ ڈی سی کو پیش مانے وال میں سوسائیٹی فور ہیمن رائٹس کا سالانہ انتخاب بلا مقابلہ منتقب ہونے والی دلائی صدر زبیدہ راو کا ساتھیوں کے ہمراہ جشن زبیدہ راو کا کہنا ہے کہ خواتین کے حقوق کی آواز بلند کریں گے نئے ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان داہر پاروک کے استقبال اور ثابت ڈی سی اقبال مذرمہار کی الویدائی تقریب ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اسسنین کمیشنر سمیر دیگر افسران کی شرکر ڈیپٹیو میعوالی ممتاز احمد زیو کی جانت سے بہتر کارکردگی پر افسران میں انعامات تقسیم ڈیپٹیو نے 20 لاکھ سے زائد کے چیک 132 افسران میں تقسیم کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر ملکان مدسر ریاض مالکہ گورنمنٹ نصرت السام سکول کا دورہ تحرمی میعاق کو جاہز علیا بچوں سے سوالہ پوچھے درست جواب کر بچوں کو انعامات دیئے گئے کام نب کرنے والے افسران کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئیں ڈیپٹی کمیشنر میاوالی شیف جدون ہیلت افسران پر برہم آخری وارڈنگ جاری نب کرنے والے افسران کا دورہ راکیاتی ادارہ ملتان کے ڈیریکٹر جنرل تنویر اقباس اباسم کا فاطمہ جناہ ہاؤسنگ سکیم کا دورہ سیول لاستی صفحہ کے لیے واطم ملتان کو خطوصی چاسٹ الارڈ واطمہ کو بشلی کے لیے لہزہ گریڈک سٹیشن بنانے کی ہدایت جاری جدید ٹکنالوجی نے جہاں پنے خطاتی کو زوال پذیر کر دیا وہی میاوالی کے خطات انجد خان اس پن کو زندہ رکھنے کیلئے کوششا ہے چالس سالہ انجد کا حکومتی سطح پر اسلامی خطاتی کو پذیرائی نہ ملنے کا شکوا خطات کی حکام والا سے قدیم خوبصورت پن کو زندہ رکھنے کی درخوا گورنمنٹ وکیشنل انسٹیٹیوٹ خاطیم بورے والا میں ملبوسات کی نماشت کا دوسرا رو سفتی ارمایاری ملبوسات کی خریدان کیلئے خاطیم کی بڑی تعداد امڈائی انسٹیٹیوٹ کا مقصد گھر بیٹھی خاطیم کو خودکفین بنانا ہے اور ریسکیو وان وان ٹو ٹو بہاولپور اور محکم محولیات کی عالمی ارٹھ جے کی مناسبت سے آگاہی ووق ڈائریکٹر ریسکیو آصف رہیم چنر سمی دیگر کی شرکت آرٹس کانسل اور کٹس کیمپس کے اشتراک سے تقریب بچوں کی جانت سے شاندار پرفارمنس پیش بودھر رہیم جار کان میں بھی ریسکیو کی جانت سے شہریوں میں کمپلیٹ سختیم کیے گئے